مہنگائی کا سونامی عوام گھبرا گئے سبز مسالہ جات کی قیمتوں کو آگ لگ گئی پیاز ایک روز میں بیس روپے کلو مہنگا قیمت سو روپے فی کلو ہو گئی ٹیمارٹر بیس ساٹھ سے اسی روپے کلو فروخت ہونے لگے سبز مرچ نوے روپے لہسن دو سو اسی ادرک تین سو پچاس روپے کلو میں فروخت طلب اور اسد کے فرق کے باعث پیاز مہنگا ہوا دکاندار مہسمی سبزیاں بھی مہنگی نہیں بلکہ بہت مہنگی گوشت کو بھول جائیں آم سبزی پکانے کے لیے بھی تین سے چار سو روپے کا خرچہ سستے آلو بھی مہنگے ساٹھ روپے کلو فروخت ہونے لگے مطر دو سو تیس روپے کلو شمنا مرچ ایک سو ستر روپے بھنڈی سو روپے عروی اسی روپے کریلے ایک سو اسی روپے جبکہ گیا قدو ایک سو دس روپے کلو میں دستیاب تین ڈے ایک سو دس روپے کلو میں فروخت رائلر کی قیمتوں میں اتار ٹڑھاؤ ایک دن چار روپے سستا تو دوسرے دن دس روپے مہنگا دکانوں پر مرگی دو سو ستاسی روپے کلو فروخت ہونے لگی مہنگائی کے مارے شہریوں کا قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ دینگی کے بار سے بچنا بڑا امتحان چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چار کیسز سامنے آگئے دو مریض سرویسز ہسپتال ایک مناوہ اور ایک کینٹ میں ریپورٹ دینگی کے مریضوں کی تعداد ترپن ہو گئی شہر میں دینگی کے مشتبہ مریضوں کی تعداد سات ہزار پر پہنچ گئی ہسپتال بی ڈینگی کے حملے سے غیر محفوظ ممتاز بختاور میموریل ہسپتال رائی وینڈ سے ڈینگی لاروہ برامر دیسی رائی وینڈ ادنان بدر نے ہسپتال انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا ایک دن میں صفائی ستھرائی بہتر نہ ہونے پر ہسپتال کو سیل کرنے کی وارننگ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر کے ایک ہزار ایک سو انتالیس مقامات سے ڈینگی لاروہ برامر آؤڈڈور مقامات سے لاروہ ملنے پر تیراسی افراد کے خلاف مقدمات درج سب کو مل کر ڈینگی کے قلاف جہاد کرنا ہوگا سپائی ستھرائی نہ ہونے اور گھروں میں پانی جمع ہونے سے ڈینگی کی افضائش ہوتی ہے کسی چیز کو ٹھیک کرنے سے پہلے خود کو ٹھیک کرنا ہوگا صبح وزیر اطلاعات میاسلام اقبال کا گورنمنٹ پوسٹ پریجویٹ کالیج سمنباد میں ڈینگی کے حوالے سے آگاہی سیمینار سے خطا ہوں چونیا میں تین بچوں سے زیادتی اور قتل کا واقعہ وزیراعلا پنجاب کا سعودی عرب سے واپتی پر رات گئے ائرپورٹ پر آہم اجلاس آئی جی نے بچوں کے قتل کی تفتیشی ریپورٹ پیش کی وزیراعلا کا پولیس حکام پر اظہار برہمی ایسے واقعات پولیس کی ناہلی اور غفلت کا نتیجہ ہیں کسی ناہل افسر یا اہلکار کو برداشت نہیں کروں گا وزیراعلا کی گفتگو غفلت برتنے والے پولیس اہلکاروں کی ملازمت سے برطرفی اور گرفتاری کا حکم وزیراعلا پنجاب متاثرین سے اظہار یک جہتی کے لیے آج چونیا جائیں گے بچوں پر تشدد کا معاملہ نازک ہے لوگ اس پر بات نہیں کرتے ایسے واقعات پر پولیس کا رسپانس بہت زیادہ ہے پولیس کے مقصود سیلز واقعات کی تفتیش کرتے ہیں کئی انجیوز بچوں پر تشدد کے حوالے سے کام بھی کر رہی ہیں ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق خان کی پروگرام جاگو لاہور میں گفتگو جو پر سنچائے پرٹیکشن بیورو سارا احمد نے کہا کہ چونیا واقعے پر متاثرہ خاندان سے ملاقات کی ملزمان کو قرار واقعی سزاد الوائیں گے چھے ماہ میں دو سو پچاس سزائے بچوں پر تشدد کے کیس سامنے آئے سابق یوسی چیئرمن پر تشدد کا معاملہ سی سی پیو لاہور بی اے ناصر ہائی کورٹ میں پیش پولیس کا شہریوں پر تشدد کسی صورت قبول نہیں سی سی پیو صاحب آپ خود انکوائری کریں جسٹس سرفرال جوگر کے ریمارکس بی اے ناصر پر پورا یقین ہے کوئی اور سی سی پیو ہوتا تو اس کی ڈانٹ ٹپٹ کرتا جسٹس سرفرال جوگر پندرہ کلوں منشات برامتگی کیس سابق وزیر قانون رانہ سناؤلہ کی درقواز زمانت مسترد اے ان ایف عدالت میں رانہ سناؤلہ کے شریک پانچ ملزمان کی درقواز زمانت منصور کر لی خصوصی جج خالد بشیر نے درقواز زمانت پر فیصلہ سنا دیا مادنیات کے غیر قانونی ٹھیکے دینے کا کیس احتساب عدالت میں سابق سبائی وزیر ستین خان کے جوڈیشل ریمان میں چار اکتوبر تک توحصی کر دی پہلے ہی دن کہا تھا کرپشن نہیں کی اپنی بے گناہی ثابت کی عدالت انصاف فراہم کر رہی ہیں ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے مولانا فضل رحمان کو لاکڈاؤن نہیں کرنا چاہیے سابق وزیر ستین خان کی میڈیا سے گفتگو دیپٹی سپیکر کی زیر سدارت پنجاب اسمبلی کا اجراس محکمہ لائف سٹاک انٹیری ڈیویلپمنٹ سے متعلق سوالات پنجاب اسمبلی کا اجراس غائر معینہ مدد کے لیے ملتوی ہونے کا امکان ارکان اسمبلی اور ڈیپٹی سپیکر کی مصروفیات کے باعث اجراس کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ذرائع پیپلز پارٹی کسی گرفتاری سے نہیں ررتی نہ دباؤ میں آئیں گے گرفتاریاں کسی ایجنڈے پر ہو رہی ہیں انہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے پیپلز پارٹی کے راہنماء حسن مرتزا کی میڈیا سے گفتگو سات روز میں اوورسیز پاکستانیوں کی اکتیس شکایات کا آزالہ اکیس کروڑ سولہ لاکھ روپے مالیت کی پراپٹی باگوزار کمیشنر سید جاوید اقبال بخاری کی زیر سدارت اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے متعلق اگلاس تارکین وطن کے مسائل کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں کمیشنر اوورسیز جاوید اقبال بخاری ہائی کورٹ کے ملازمین کے لیے بڑی خوش خبری تھی جسٹس نے درجہ چہارم کے چہ سو چھبیس ملازمین کی اپڈریڈیشن کر دی ایک سو پانچ کاسیدوں کی دسمیں گریڈ تین سو سرسٹ نائب کاسیدوں کی گریڈ چھے میں ترقی نوٹیفکیشن جاری جہازوں کی کمی اور فنی خرابی علام اقبال ائرپورٹ پر بیس پرواز متاثر چودہ منسوق چھے تاخیر کا شکار ٹرینے بھی حسبے معمول تاخیر کا شکار کراچی اور کوئیٹا سے آنے والی ٹرینے گھنٹوں لے مسافر ریلوے انتظامیاں پر برہم لاہور جیمبر الیکشن سات نشستوں پر چودہ امید باروں کا مقابلہ چوبیس ستمبر کو ووٹنگ ہوگی دس ہزار چار سو اکتر ووٹرز کے لیے دس بوت بنائے جائیں گے پیاپ فاؤنڈرز نو سیٹوں پر بلا مقابلہ کامیاب سولہ سال سے کلین سویپ کر رہے ہیں ارپان اگبال شیل اے این ایف کی بیگم کورٹ کے قریب کار روائی چیکنگ کے دوران گاڑی سے آٹھ کلو سے زائد منشیات برامہ دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گلوکارا میشہ شفی کے قلاف حد تک عزت کا دعویٰ علی زفر اپنے بیان پر جراہ کے لیے سیشن کورٹ میں پیش سوشل میڈیا پر مجھے بدنام کیا گیا علی زفر کا عطالت میں بیان اور پاک شلن کا پرکٹ میلا سجنے کو تیار شلنکن ٹیم چوبیس ستمبر کو پاکستان آئے گی لائنوں سے بچنے کے لیے ٹکٹیں آن لائن خریدیں بوکنگ کا آغاز کل سے ٹکٹیں ٹی سی ایس کے مخصوص مراکت پر بھی دستیاب ہوں گی ٹی ٹوانٹی میچز کے لیے ٹکٹوں کی قیمت پانچ سو سے پانچ ہزار روپے تک مقرر موسیقی